کہ ہم تو تباہ ہوئے بھی ہماری یہ خواہش ہے میرے معبود اللہ فرمایا کہ کون سی خواہش ہے تمہاری کہتی طرح دکھا دو ان لوگوں کو جن کو ہم سر آنکھوں پر بٹھائے کرتے تھے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے کہا کہ کیا کرو گے کہا کہ آج ان کو پہنوں تلے روند دیں گے ہم وَقَالَ الَّذِينَ كَوَرُوا تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے رونڈ ڈالیں بتاؤ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کو یہ دنیا کے اندر سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے قیمت کے حول ناگی دیکھ کر کے ساری ہیکڑی ہوا ہو جائے گی جن کو سر آنکھوں پر دنیا میں بٹھائے کرتے تھے تمنا کریں گے کہ آج ہمارے سامنے آ جائیں تو ان کو قدموں تلے رونڈ ڈالیں جن کو سر پر بٹھاتے تھے اب ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قدم کے نیچے ڈال دیں کتی عجیب بات ہے سر پر بٹھانے والوں کو قدم کے نیچے ڈال دیں آج ہم اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ جب بند مومن مرنے لگتا ہے تو پہلے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا وہ دیکھو اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا جو لوگ ایمان لائے اور ربنا اللہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے اوپر زندگی بر جمع رہے اصل چیز یہ نہیں کہ ایمان لائے آئی ہے اصل چیز یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد زندگی بر استقامت برتی ہے تو جو لوگ ایمان لائے اور زندگی بر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے مرنے کے وقت کیا ہوگا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ گِنو ملائکہ نازل ہوں گے اور کہیں کہ دیکھو ہم تمہاری روح کو بڑی آسانی سے نکالیں گے اور ایسی صورت میں آئیں گے کہ انسان کو مرتے وقت گھبرات نہیں ہوگی ونہ جو نافرمان ہوتے ہیں اللہ کے ایسی صورت میں فرشتے آئیں گے کہ آدمی دیکھ کر کے گھبرا جائے گا در جائے گا یہ ایسی صورت میں آئیں گے کہ آدمی کو ان سے انسیت ہوگی اور اور پھر کہیں گے اللہ تخافو اللہ تحضنو دیکھو خوف نہ کرو غم نہ کرو یہ تسلی دے رہے ہیں ملائکہ اتر رہے ہیں اچھی شکل میں آدمی مانوس ہو رہا ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں اللہ تخافو اللہ تحضنو دیکھو درو نہیں خوف نہ کرو واب شروع بالجنہ ابھی سے ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں جنت کی کہ اللہ اکبر یہ تنتی چیز ہے واب شروع بالجنہ اللہ تکنتم تو عدون اور کہا نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے بعض لوگوں نے کہا ہے مفسرین نے کہ یہ وہ فرشتے ہوں گے جو دنیا میں ان کے عامال نامیں لکھتے رہے ہوں گے تسلی دیں گے وہ وَلَكُمْ فِيَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيَا مَا تَدْدَعُونَ کہ جنت میں پہنچنے کے بعد دنیا میں جو چیزیں تمہیں نہیں ملی ان کا غم نہ کرو جو بھی تمہارے دل چاہیں گے جنت میں وہ ساری چیزیں ملیں گے اور غفور ورحیم کی طرف سے تمہاری مہمان نوازیں یہ فرشتے ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور زندگی بھر وہ ایمان کے اوپر رہے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہومیچ پیہ کیا ہے خراج تحسین پیش کی ہے کون سے لوگوں کو خراج تحسین پیش کی ہے دیکھو کوئی بہترین ٹیچر ہوتا ہے نا تو اجھے خراج تحسین دیا جاتا ہے حکومت کے صدر کی طرف سے حکومت کے پرائم منسٹر کی طرف سے یا کسی بڑے آدمی کی طرف سے اس کو ہومیچ پی کیا جاتا ہے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے خراج تحسین کن لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے جو دعوت اللہ کے کام میں ہوں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَامِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ دعوت اللہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اتنا بڑا ثواب ہے اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہی ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے دعوت اللہ کے عظمت معلوم ہوئی اس کے اہمیت کا اندازہ ہوا اور فرمایا گیا دعوت اللہ کے دو معین ہیں کیا ایک تو عمل سالح دوسرے توازو وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ توازو اس کے بعد وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَا برائی اور نیکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس کا پہلی آئے سے کیا تعلق ہے پہلی آئے سے تعلق یہ ہے کہ جب آدمی دعوت اللہ کے لئے آگے بڑھے گا تو کچھ لوگ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے برائی کے ساتھ پیش آئیں گے تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا ہے گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیا جائے اور ایتوں کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ ایت آئے سامنے سے تو جواب پھولوں سے دیا جائے یہ ہے قرآن حکیم کا نظریہ بعض لوگ کہتے ہیں ایت کا جواب پتھر سے ایت کا جواب پتھر سے یہ کم سے کم اسلام کا نظریہ نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ پتھر کا جواب پھولوں سے دیا جائے گالیوں کا جواب محبتوں سے دیا جائے دعاؤں سے دیا جائے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا کر لے گیا تو دو فائدے ایک فائدہ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا نام صابرین میں لکھ دیتا ہے ایک فائدہ تو یہ ہوا اور یہ بہت بڑا فائدہ بہت بہت فائدہ یہ اور دوسرا فائدہ کیا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ گالیوں کا جواب دعاوں سے دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ تو تمہاری طرف مائل ہو جائے تمہارا دوست بن جائے یا اگر دوست نہیں بن سکا تو کعنہو علی جنہمیم تو دوست کی طرے ہو جائے گا کم سے کم انتقام کا جو جذبہ ہے بڑی حد تک سرد ہو جائے گا اور پھر کہا جارا اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے کہ جب آدمی گالیوں کا جواب دعاوں سے دینے لگتا ہے ایڈ کا جواب پتھر سے نہیں پھولوں سے دینے لگتا ہے تو شیطان ایسے موقع پر آدھمکتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگتا ہے اس کے دماغ کو منتشر کرنے کی کوشش کرتا آرہے تیرے پاس طاقت ہے ایڈ کا جواب پتھر سے دے اگر اس طریقے کا خیال پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کہ شیطان آگیا ہے اور وہ دل میں وسوسہ ڈالا فست عید بللہ من الشیطان الرجیم تو عوض بللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اس کے بعد یہ فرمایا گیا انسان صرف اپنے عملوں کے ذمہ دار ہے کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں اور حدیث بھی ہے جس آدمی کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نصب اسے آگے کرنے والا نہیں کوئی کہے کہ میں نبی کے گھرانے میں پیدا ہوں میں سید ہوں لہذا اس نسبت کی وجہ سے میں بخش دیا جاؤں گا کوئی یہ کہے کہ میں فلا پیغمبر کی خاندان سے ہوں اس خاندان سے نسبت ہمارا کوئی فائدہ کر دے گی قطان نہیں حدیث پاک میں مَمْ بَتْتَ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ نَصَبُهُ جس آدمی کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نصب اس کو قطان آگے نہیں بڑھا سکتا یہ چوبیس میں پارے کا خلاصہ تھا دس پندرہ منٹ کے وقفے کے بعد پچیس میں پارے کا خلاصہ وَآخْرُ دَوَانَا آنِ الْحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ